بریک سے پہلے علکہ جی جو بات کر رہی تھی لوکٹ جی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پشتیم بنگال میں آپ یعنی کانگریس خاموش کیوں ہیں کوئی خاموش نہیں ہے اور بھاجپا میں پھر کہہ رہی ہوں بنگال میں کسی قیمت پہ بھی ستہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے ویدھان سبح چناؤں میں انصا دیکھی بھاجپا کس اسطر پر وہاں پر صرف ستہ حاصل کرنے کے لیے انصا کر رہی تھی تری ملک کانگریس کے نتاؤں کو توڑ کر شاردہ سکیم کے گمبی راہوں کو کے بعد خرید کر اپنی پارٹی میں لاتی ہے اب نگر نگم کے چناؤں میں جو کچھ بھی ہوا میں کہتی ہوں مہلا سانسد ہے نا لے جائیے نا پردان منتری جی کو منیپور جانے سے پردان منتری جی گھبرا رہے ہیں منیپور کی نہیں جانے کی دیم رکھتے بنگال میں دیش کے پردان منتری بیٹی بچاؤ کے نارے کے تھی کیوں نہیں جا رہے ہیں وہ راجستان جا رہے ہیں تیلنگا نہ جا رہے ہیں مدے پردیش جا رہے ہیں کیوں وہاں چناؤ ہے پردان منتری جی وہاں وہاں جا رہے ہیں جہاں چناؤ ہے لیکن جہاں چناؤ نہیں ہے جو جل رہا ہے چاہے وہ بلکالوں میں صاف کہہ رہی ہوں لوکٹ جی کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایس ایس کرنے میں کہیں نہ کہیں کینج سرکار سے تھوڑی چوک ہوئی ہے ستر دن تک اتنا کچھ ہوتا رہا ہے یہ تنی پرانی گھٹنا ہے مہی مہینے کی گھٹنا ہے گریہ منتری خود وہاں چار پانچ دن رہے تھے آپ دیکھئے دیکھئے پہلے تو الکا جی جو بول رہے تھے کہ ہم لوگ چرچہ نہیں چاہتے ہیں 집에 بنیپور کے بارے میں جیسے چرچہ آپ لوگ چاہتے ہیں ہم لوگ بھی آپ بول رہے تھے ہم لوگ بھی بنگال کے بارے میں چرچہ کے لیے نوٹیز بھی دیا تھا ہم بھی بنگال کے بارے میں چرچہ کے لیے نوٹیز دیا تھا ہم بھی آپ لوگ نہیں کرنے دیتے ہیں ہم لوگ جب اٹھاتے ہیں آپ لوگ نہیں کرنے دیتے ہیں ہم لوگ بھی 377 میں چرچہ پارلیمنٹ میں اور لیڈی سدن میں دے چکے ہیں اور آپ بول رہے کہ اتنا دینوں بات کا بات بول رہے ہیں پرشیم بنگال میں لگاتا ہے آپ پنچائیت چنب کا بات کریں اکیس کے الیکشن کا بات کریں آپ پوسٹ فول وائلنس کا بات کیجئے پنچائیت چنب کا بات کیجئے آج پرشید آباد میں ایک مہلا کو independent candidate کو انہوں نے support دیا اب یہ کانگریس میں ہیں اس کو مطلب اتیاجر کر کے اس کو پیٹا کے مار کے اس کو بیوست کر کے اس کو ایسا فالتو اس کے ساتھ کام کیا ہے موشید آباد میں بیر بھوم میں آپ دیکھیں گے 62 years ایک جو بردہ ہے مہلا ہے اس کو بلات کر کر کے گینگ ریپ کر کے اس کو گولی کر دیا ہے اب دیکھئے سات تاریق رات میں نالاتی جو بیر بھوم میں ہے وہاں پہ 28 years کا ایک مہلا کے ساتھ ریپ ہوا اس کے بعد اس کو فانسی لگا کے خطہ کر دیا ہے اگر آپ بات بولیں گے بہت سارا ایسا کچھ ہے مہلا کا بات کیجئے یہاں پہ چرچہ مہلا کے لیے ہو رہا ہے اگر آپ پورا بات کریں گے تو آج رات ہی ختم ہو جائے گا اتنے سارا پشیم منگال کا کیسز ہے ایشوز ہے تو مہلا کے بارے میں جب چرچہ ہو رہا ہے تو بنگال کے بارے میں کیوں نہیں چرچہ ہوگا بلکل اور آنکر جی اگر راجستان کے ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں راجستان میں گہلو جی کے منتری کے ایک بیٹے پر بھی ریپ کاروپ ہے اور وہ ایفائیر تک درج نہیں ہو ایفائیر دلی میں آ کر درج ہوئی تو دیکھیں یہ تو یہ تو سوال اٹھے گا ہی نا راجستان کو لے کر چونکہ وہاں آپ کی سرکار ہے بانکر جی بانکر جی آسا رام جن کے ساتھ ناچنا گانا دلبائیاں پردان منتری کرتے ہوئے تصویریں دیکھتی تھی نا اس نوالک بیٹی کے جو بلاتکار کے جو تھی پیڑی تھا اس کی بھی دلی میں زیرو ایفائیر ہوئی تھی بسندر راجے سرکار تھی اور آج ہوئی آسا رام زلاکوں کے پیچھے ہے راجپا کی سانسط کو بتائیے گا ساتوی بار رام رحیم کو بلاتکار ہتیا میں بیس سال کی جسے سزا ہے اسے ساتوی بار پیرول پر باہر لانے کا کام آپ کی راجہ حریانہ کی سرکار کر رہی ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے اب میں اتنی ہلپ لیس سانسط میں نے کبھی نہیں دی جب بھی میں راجستان کی بات کرتا ہوں حلکہ جی آپ کہیں اور لے جاتی ہیں جب بھی میں راجستان کی بات کرتا ہوں آپ کہیں اور لے جاتی ہیں اس کا جواب دیجئے نا کیا وہاں اس مہیلہ کو نیائے نہیں ملنا چاہیے راجستان میں نہیں نہیں ایک سکنڈ میری بات سنیے بی جی پی شاسد پردیشوں میں جو مہیلہ ہیں وہ الگ ہو گئی جو کانگریس شاسد پردیشوں میں مہیلہ ہیں وہ الگ ہو گئی کیا نہیں ہو گئی بلکل نہیں ہو گئی میں آپ سے پھر کہہ رہی میری بات کو پورا کرنے دیجئے وانہ بات کا بتنگڑ بنتا ہے میں نے اتنی ہلپ لیس مہیلہ سانسط نہیں دیکھی جس کی دیش میں سرکار ہو اور وہ بنگال کے آکڑے لے کر رو ہو رہی ہو بہتر ہوگا استیفہ دے لوگ سبھا سے بنگال کا بدھان سبھا کا چناؤ لڑے اور یہ آکڑے وہاں بتائیں کیوں کیونکہ یہ دکھا رہی ہے میں نے بھی لکھ کر دیا بنگال پہ چرچہ چاہتی ہو کون چرچہ نہیں ہونے دے رہا آپ کے خود سپیکر نہیں چرچہ ہونے دے رہے خود سانسط کہتی ہے یہاں پر دن بار کیا رات بار بھی چرچہ کروں گے ختم نہیں ہوں گے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سانسط یہاں دن بار بھی چرچہ ختم نہیں ہوگی روسی چرچہ کو آپ ڈھائی گھنٹے میں نیم ایک ساتھ چھے در ختم کر دینا چاہتے ہیں چرچہ تو ہم سب بیشہ میں کرنا چاہتے ہیں چرچہ منگال کے بیشہ میں کرنا چاہتے ہیں راجستان کے بیشہ میں کرنا چاہتے ہیں چھتیزان کے بیشہ میں کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ نوٹیز بھی دے چکے ہیں انڈیا کا پورا کنٹری کا شب دیشوں میں جہاں پہ بیٹیوں کے اوپر چرچہ ہو رہا ہے جو ایشوز ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم لوگ چرچہ چاہتے ہیں لیکن آپ لوگ چرچہ نہیں چاہتے ہیں بولنے شکر چرچہ نہیں کرنے دیتے ہیں گریہ ماتی جی خود ہو آیا دونوں صدق میں چرچہ کرنے کے لیے لیکن آپ لوگ بار بار کون آتے ہیں سیٹ چھوڑ کر کون آتے ہیں سیٹ چھوڑ کر جب شروع ہوتے ہیں تو کون آ کے سامنے آ جاتے ہیں کون بکھا پتشک کرتے ہیں آپ ٹیوی نہیں دیکھتے ہیں سب لوگ دیکھتے ہیں سب لوگ سانسٹ ٹی وی دیکھ رہے ہیں کون سا لوگ سامنے آ رہے ہیں ہم لوگ کا کوششن آنسٹ چل رہا ہے چرچہ کے بھی شاہی آتے ہیں کچھ بھی ہونے دیتے ہیں ایک منٹ میں ہم لوگ کا سازل گھر آجن ہو جاتے ہیں پریواروں سے اور بیٹیوں سے آئیں گے یہ شکر ویر وار شکر بار کو ستر چلو شنی آیتپار کی چھٹیوں ہی سانسٹ بہت زیادی چھٹی منانے کیلئے چلی گئی میں نے آمنٹریٹ کرتی ہوں پارلمنٹ میں بپکش کیوں روک رہے ہیں پارلمنٹ میں بپکش کیوں چرچہ نہیں چاہتے ہیں پارلمنٹ میں شاہد سانسد لوگ کیوں چرچہ نہیں چاہتے ہیں بپکش لوگ آپ بات کا جواب نہیں دی الکا جی ایک منٹ الکا جی سنیے میرا سوال سن لیجی الکا جی دیکھیں بہت انٹریسٹنگ چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ پشچم منگال میں پشچم منگال میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ صرف عدیر انجن چودری بولتے ہیں پرینکا جی اور راہل جی اس پر خاموش رہتے ہیں کیوں ایسا میری بات سنیے خاموش تو پردان منٹری جی منی پور پر بھی ہیں لیکن وہ پردان منٹری ہیں آپ نے وپکش نے صرف پردان منٹری کی رٹ لگا رکھی ہے آپ یہ دیکھیں دیش کے دیفنز میریسٹر جو ہیں وہ آپ کے ادھاکش سے بات کر رہے ہیں گری منٹری بول رہے ہیں کہ ہم دونوں صدنوں میں چرچہ کے لیے تیار ہیں آپ نے پردان منٹری کی رٹ لگا رکھی ہے بھائی سممندت منٹری تو ہوم میریسٹر ہے نا مڑی پور میں جو حالات اس پہ آنسرے بل ہیں وہ تو ان کو کیوں نہیں وہ جب چرچہ کے لیے تیار ہیں آپ چرچہ سے کیوں باگ رہے ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر